اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے قربانیوں میں ہوتا یہ ہے کہ جانوروں کا جو بہت سارا ویسٹج ہوتا ہے تو کئی لوگ غفلت اور قوتائی کی وجہ سے کہیں بھی اس ویسٹج کو پھیک دیتے ہیں جس سے اطراف و اکناف پاس پڑوس کے مسلم غیر مسلم سبھی بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا پورا خیال رکھیں مہانگر پالکہ کے طرف سے ہم نے خود بھی مہانگر پالکہ سے جو ہے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہر محلے میں گھنٹا گاڑیوں کا انتظام کیا جائے اور انتظام کرتے بھی ہیں لیکن اگر کہیں کوئی قوتائی یا کمی رہ جائے تو کورپوریٹرز جو ہمارے موجود ہیں ان سے اب ربط کریں اور اپنے اپنے محلے میں گھنٹا گاڑیوں کا پابندی سے احتمام ہو اور اسی گھنٹا گاڑیوں میں ہی اس ویسٹج کو دالیں کسی بھی اور جگہ نہ پھیکے ایسا نہ ہو کہ ہماری عید کی وجہ سے ہماری خوشیوں کے لئے سے اوروں کو تکلیف ہو جبکہ اس بار ایسا ایک تاجو خیز ماملہ ہوا ہے کہ ہمارے ہندو بھالیوں کا شراون کا مہینہ ہے لیکن شراون کے مہینے کے ساتھ دوسرا سوموار بھی ہے عید الازہار بھی سوموار کو ہے پیر کی دن ہے اور شراون کا جو دوسرا سوموار ہے تو ایک ہی دن وہ بھی ہندو بھائیوں کا تیوہار ہے اور ہماری بھی عید ہے تو ہمیں تھوڑی سی فکر لینے کی ضرورت ہے کہ چھوٹی سی غفلت کے وجہ سے کسی کے دھارمی بھاؤنا نہ دکھے اس کا ہم دونوں کو ہندو مسلم سبھی بھائیوں کو خیال کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور سبھی ہندو بھائیوں کو بھی میں مبارک بات دیتا ہوں عید کی اور ان کے اس تیوہار کی لس یہی دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح مل کر محبت کے ساتھ اپنے اپنے تیوہار اپنے ایدوں کو منائیں اپنے خوشیوں کو منائیں ایک دوسری کے خوشیوں میں شریک رہیں یہی ہمارے دیش کی گنگا جمنی تہذیب ہے یہی ہندو مسلم اکتا اور اکھنٹا کی مثال ہے اور یہی اس ملک کی اصل پہچان ہے کہ یہاں ہر ایک مذہب جات پند کا ماننے والا دھرم کا ماننے والا ایک ساتھ مل کر اپنے اپنے خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتا ہے یہی اس ملک کی مٹھاس ہے جیسے ہمیں مرتے دم تک باخی اور زندہ رکھنا ہے اور اسی کے لیے ہمیں سمرپت رہنا ہے تو بس یہی ایک گزارش کر کے اپنے گفتگو کو سمرٹنا چاہوں گا سبھی کو عید کی مبارک بات پیش کرتا ہوں سلام علیکم علیمت اللہ